بسم اللہ الرحمن الرحیم معصومہ کم میری پھوپی ہوتی ہے کہ خواب کے اندر آتی ہے اور آنے کے بعد مجھے کہتی ہے اے مرشی نجفی اپنے مقام سے اٹھ کھڑاؤ اور جلد سے جلد پہنچ ابھی صبحوں کا وقت نہیں ہوا تھا کہ جلد سے جلد پہنچو اور میرے ظاہرین سردی سے تھٹر رہے حرم کا دروازہ کھول کر انہیں اندر داخل کرواؤ کہ بس میں خواب سے ایک دم بیدار ہوا اور میں شمالی دروازے کے طرف دوڑا جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ کافلے والے آئے ہوئے تھے جن کافلے والوں میں سے افراد سردی کے کم کی سردی جو کم میں گئے اسے موسم کے اندر وہ جانتے کہ کتنی سخت سردی ہے باقی کہ وہ اس سردی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھے کہ ان میں سکر حلاق نہ ہو جائے میں نے جا کر خادم سے درخواست کر کے ایک مرتبہ حرم کا دروازہ کھولوایا اور ان کو ایک مرتبہ داخل کیا مزید امام حسن عسکری جس کا تسکرہ ابھی گفتگو میں ہوا ان کے پیش نماز آرائے روحانی یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا اور مجھے بی بی نے آکے کہا کہ جاؤ جلدی جا کے مینار پہ چلاگ روشن کر دو کہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی میں نے جا کر میران کے اوپر چلاگ روشن کر دیا اور آ کر دوبارہ سو گیا کہ جب میں اگلے دن پہنچا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کا معلوم نہیں کہ کس بندہ خدا نے آ کر ہمارے ساتھ یہ نیکی کی کہ مینار کے اوپر چلاگ روشن کر دیا اگر وہ چلاگ روشن نہیں کرتا ہم حرم کا دروازہ شناک نہیں کر پاتے اور حرم کے ارد گرد ہی گھومتے گھومتے سردی کہنے ٹھٹر کے مر جاتے عیزان محترم یہ ایسی بی بی ہے کہ جو اپنے ظاہرین کا اتنا خیال لگتی ہے جو اپنی زیارت پر آنے والے کی کسی دعا کو رد نہیں کیا کرتی